جماعت ایک جماعت باہر گئی اور وہاں پر انہوں نے وضوح کیا اور یہ یہاں پر مساہ بھی کیا یہ مصطحب ہے بعضوں نے مصطحبی سے لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ گردن کا مساہ کرنا یہ سنت ہے تو جب یہ دیکھا تو ایک ڈاکٹرن کو دیکھ رہا تھا ایک ڈاکٹرن کو دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ بھی یہ تم کیا کر رہے ہو یہ ابھی تم نے کیا کیا ہے پہلے ناک کے اندر پانی ڈالا ہے کلی کیا ہے پہلے پھر ناک کے اندر پانی ڈالا ہے پھر مو دھویا ہے تین مرتبہ پھر بازوں کو دھویا ہے پھر مساہ کیا ہے پھر یہاں پر گردن کا مساہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ ہماری عبادت ہے ایک نماز اس سے پہلے ہم وضوح کرتے ہیں تو اس نے کہا کتنی مرتبہ کرتے ہیں پانچ مرتبہ روزانہ کرتے ہیں اس نے کہا کہ میری تو پوری زندگی گزر گئی ہے تحقیق کرتے ہوئے اور میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ جو شخص پانچ مرتبہ دن میں یہاں پر ہاتھ پھیر لے کبھی پاگل نہیں ہوتا اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تحقیق ہے کہ یہاں پر گردن کے پیچھے جو گیلے ہاتھ پھیر لے پانچ مرتبہ دن میں کبھی پاگل نہیں ہوتا ایسی عظیم چیزیں ہیں میرے نبی کی سنتیں کہ دنیا کے بھی فائدے آخرت کے بھی فائدے مسواق کو دیکھ لیں کہ فرما ہے جو شخص مسواق کر کے نماز پڑھتا ہے ستر نمازوں کا سواب اللہ دیتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ سنت کا کیا ہے کہ مسواق کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو نصیب ہوگا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بریڈ پیشر کی بیماری ہے میرا بخار ٹھیک نہیں ہوتا مجھے میدے کی بیماری ہے تو وہ مسواق کرنا شروع کر دے انشاءاللہ اللہ سب بیماریوں کو دور فرما دیں گے ایک آدمی تھا تو وہ اس کو کچھ کھاتا تھا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں ذائقہ نہیں آتا تھا قوت ذائقہ اللہ نے زبان سے ختم کر لی بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا ہے طویبوں سے آجز آ گیا نہیں ٹھیک ہوا ایک اللہ والے کے پاس گیا اس نے کہا کہ تم مسواق کرو مسواق کرنا شروع کی قوت ذائقہ واپس آ گئی یہ پیارے نبی کی ایک سنت جو ہے ایک سنت پر عمل کرنا اور جب تمام سنت پر عمل کرے گا ہر کام کے اندر دیکھے گا میرے نبی کی سنت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیابیاں بھی دیں گے اور آخرت کے میدان میں حضور کا ساتھ بھی نصیب ہوگا آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی آپ کے ہاتھ سے حضر کوسر بھی نصیب ہوگا اللہ ہم سب کو آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے